بھی چار پانچ دن کے پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے پتا بھی لگا ہو گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالغفار صاحب تو دنیا سے میرے پاس ایسے بھی نوجوانوں کے فون آتے ہیں مولی صاحب بینک میں جاپ کرنا کیسا ہے مولی صاحب بینک میں جاپ کرنا کیسا ہے مولی صاحب انشورس میں کام کرنا کیسا ہے نہیں جائز نہیں ہے بینک میں کام کرنا جائز نہیں ہے اس لئے کہ انٹریسٹ بیسٹ ہے اور اللہ کے نبی نے منع کیا ہے سود کے کھانے کھلانے لکھنے گواہی دینے سب پر اللہ کے نبی نے لانت کی ہے اس لئے بینک میں آپ کام مت کیجئے مولی صاحب کیا کروں کہیں اور جاب نہیں مل رہی ہے جو بھی جاب مل رہی ہے بینک میں ہی جاب مل رہی ہے انشورس سیکٹر میں جاب مل رہی ہے کیا کروں اس نوجوان کا درد میرے دل میں محسوس ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے شاید اس کے ماباب کی طرف سے بھی پریشر ہوگا شاید سماج کا پریشر ہوگا پڑھ لکھ کر کے ام بی اے کر کے بیچارہ نوکری تلاش کر رہا ہے اور نوکری یا تو بینک میں مل رہی ہے انشورس سیکٹر میں مل رہی ہے میں بڑے پیار سے ایسے نوجوان سے کہتا ہوں کہ بھائی پریشانی تو ہوگی مگر اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ضرور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا میرے بھائی آج آپ حرام کو چھوڑ کر کے حلال کی تلاش کیجئے انشاءاللہ حلال کے اندر اتنی برکت اللہ دے گا کہ آپ کو حرام کی ضرورت نہیں پڑے نبی اکرم نے ایک دعا سکھائی تھی حضرت علی کو جو بے روزگار ہمارے نوجوان اس دعا کو یاد کر لیں بڑی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اتنا حلال دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت نہ پڑے اور اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے دوسروں سے بے نیاز کرتے میرے پیارے ساتھیوں آج ایسے بھی نوجوان ہیں جو حرام کے ایک لاکھ کو ٹھوکر مار دیتے ہیں حلال کے دس ہزار پر وہ اقتفا کر لیتے ہیں اس دور میں جب اسلام اجنبی بن چکا ہے آج بھی ایسے نوجوان ہیں جو اپنے آپ کو اجنبی بننا گھوارہ کر لیتے ہیں تو آپ زمانے کی دور میں مت بھاگو زمانہ جدر جا رہا ہے ادھر مت بھاگو آپ یہ دیکھو آپ کا رب کیا کہتا ہے آپ یہ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے آپ یہ دیکھو حدیث کیا کہتی ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں ان کا نام خرحم الاسدی خرحم الاسدی رضی اللہ تعالی انہوں بہت اچھے صحابی ہیں بڑا اونچا مقام ہے ان کا لیکن ان کے بال تھوڑے لمبے لمبے ہیں اور کپڑا ٹکنے کے نیچے رہتا ہے کیسے آج کل ہمارے بہت سارے نوجوان بچارے لمبا لمبا بال رکھتے ہیں کانوں میں بالی لگائے رکھتے ہیں پیچھے سے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ محترم ہے کہ یہ محترمہ ہے تو حضرتِ خرحم الاسدی کے بال لمبے لمبے تھے اور کپڑا ٹکنے کے نیچے تھا اللہ کے پیارے نبی کو پتا چلا ابو دعوت کتاب اللباس کے الفاظ ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا نیم الرجل خرحم الاسدی خرحم الاسدی بہت اچھے انسان ہیں لَوْ لَا تُولُ جِمَّتِهِ وَإِسْمَالُ عِذَارِهِ بس دو چیزوں کی کمی ہے ایک ان کا کپڑا ٹکنے کے اوپر آ جائے اور ایک ان کے بال دوڑے چھوٹے چھوٹے ہو جائیں تو بہت اچھے انسان ہیں خرحم الاسدی کے کانوں میں اللہ کے نبی کی یہ بات پہنچ گئی کہ اللہ کے نبی نے میرے بارے میں ایسا ایسا کہا ہے حدیث کے الفاظ ہیں انہوں نے انتظار نہیں کیا انہوں نے کیچی اٹھائی اور اپنے بالوں کو کٹ کر کے چھوٹا کیا اور اپنے کپڑوں کو کٹ کر کے ٹکنے کے اوپر کیا اور اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کیا میرے اہلِ حدیث نوجوانوں اور میری پیاری نوجوان بہنوں اگر آپ قرآن و حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتی ہیں تو آپ کا لباز بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے آپ کا شادی بیعہ بھی قرآن و حدیث والا ہونا چاہیے آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نماز میں تو ایک دم پرفیکٹ سینے پر ہاتھ باتتے ہیں بلکل آمین زور سے بولتے ہیں تراوی میں کیا مجالے کی آٹھ رکعت کے بجائے ہم دس رکعت پڑھ دیں ہم ساری چیزوں میں تو سنت کو فالو کرتے ہیں مگر شادی بیعہ کا معاملہ آتا ہے تو ہم رسم اور رواج کو فالو کرتے ہیں ہمارا نوجوان جہیز لیتا ہے یہ جاننے کے باوجود کہ آج اس جہیز کی رسم کی وجہ سے کتنی گریب بیٹیاں ہیں کن کا باپ مجبور ہے بینک سے لون لے کر کے وہ شادی کرتا ہے گھر کو گروی رکھ کر کے شادی کرتا ہے اپنے خون جگر کو بیچ کر کے وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کرتا ہے میرے نوجوان بھائیو آج اس جلسے میں جتنے نوجوان بیٹے ہیں اگر یہ نوجوان یہ تیہ کر لیں کہ میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا میں اپنی شادی پر جہیز نہیں لوں گا میں اپنے ہونے والے سسر کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالوں گا اگر صرف اتنے نوجوان بھی یہ تیہ کر لیں اگر یہاں پانچ سو لوگ بیٹے ہیں تو پانچ سو فیملی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا پانچ سو پریواروں کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور پانچ سو بیٹیوں کی ودائی آسان ہو جائے گی ہمارے نبی تو رسم و رواج کو توڑنے کے لئے آئے تھے میرے پیارے ساتھیوں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَزَوْ عَنْهُمْ عِسْرَهُمْ وَلَغْلَا لَلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ میرا نبی تمہارے گردنوں سے بوجھ کو اتارنے کے لئے آیا تھا رسم و رواج کی بیڑیوں سے تمہیں آزاد کرنے کے لئے آیا تھا اگر ہم اس نبی کو فالو کرتے ہیں اور اس نبی کو مانتے ہیں تو ہمیں اپنے شادی بیا کے سسٹم کو بھی آسان کرنا پڑے اور میری پیاری ماں اور بہنوں آپ سے بڑے عدب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی حیاء کے معاملے میں اپنے لباس کے معاملے میں اپنے پردے کے معاملے میں آپ قرآن و حدیث کو فالو کیجئے آپ کی خوبصورتی آپ کے چہرے کی کریم نہیں ہے آپ کے ہوتوں کی لپشٹک نہیں ہے آپ کے میک اپ کے آئیٹم نہیں ہے ایک عورت کی اصل خوبصورتی اس کی شرم و حیاء ہے اس کا پردہ ہے اللہ کے پیارے نبی کا دور ہے مسجد سے عورتیں نکل رہی ہیں نبی کے دور میں مسجد میں عورتیں بھی آتی تھیں عورتیں نکل رہی ہیں مردوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے عورتوں کی بھیڑ بھی نکل رہی ہے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مردوں اور عورتوں کی بھیڑ گتھم گتھا ہو رہی ہے ایک دوسرے میں آپس میں بھیڑ جو ہے وہ مل رہی ہے اللہ کے نبی کے چہرے پر غصہ آیا آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے فرمایا استاخرنا اے عورتوں تم پیچھے ہٹ جاؤ فَإِنَّ لَيْسَ لَكُنَّا أَن تَحْقُقْنَا تَطْرِيقِ تمہارا کام بیچ راستے میں چلنا نہیں ہے عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ تَطْرِيقِ تم کناروں سے چلو راستے کے کنارے سے چلو بیچ میں سے نہ چلو بیچ میں سے نہ چلو تمہارا کام بیچ میں سے چلنا نہیں ہے جب نبی اکرم نے اتنا کہا حدیث کے الفاظ ہیں اس دن کے بعد سے عورتیں بلکل کنارے سے چلنے لگی یہاں تک کہ بعض عورتوں کے کپڑے دیوار میں فس جایا کرتے تھے مگر وہ بیچ راستے سے رہی چلتی تھے وہ کنارے سے چلتی تھی کیونکہ نبی کا آرڈر تھا نبی کا حکم تھا میرے پیارے ساتھیوں یہ جذبہ اگر ہماری بہنوں کے اندر پیدا ہو جائے ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو آج انقلاب پیدا ہو جائے گا آج اس امت کی نگاہیں ہیں نوجوانوں کی طرف نوجوانوں سے بڑی امیدیں ہیں اس امت کو آج یہ امت پریشان ہے اس امت پر بہت طریقے کے چیلنجز ہیں اس امت کے نوجوانوں کو ڈرکس کا عادی بنایا جا رہا ہے ان کو گندی فلموں کا عادی بنایا جا رہا ہے ان کو سوشل میڈیا کے ذریعے گندگی پروسی جا رہی ہے آج مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ عشق اور محبت کے جال میں پھسایا جا رہا ہے اس دور میں اس امت کی اگر امید ہے تو میرے نوجوانوں آپ سے ہے میری نوجوان بہنوں آپ سے ہے آپ اگر دین پر چلنے والے بن جائیں آپ قرآن و حدیث کے فرما بردار بن جائیں انشاءاللہ سماج میں ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کونسا ایکسیڈنٹ آئے اور آپ کی زندگی کو ختم کر دے کب کونسا بہانہ آئے اور موت آپ کے پاس آ جائے اور ساسوں کی دور تھم جائے اور دل کی دھڑکن بند ہو جائے زندگی کے جتنے لمحات ملے ہیں ان کو اللہ کی رضا کے کامہ میں گزاریے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنیم خمسا قبل خمسن پانچ چیزوں کی قدر کرو اس کے پہلے کے پانچ چیزیں آ جائیں پانچ چیزوں کی آنے کے پہلے پانچ چیزوں کی ویلو کو سمجھو نمبر ایک شباب کے قبل حرمک اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو اس کے پہلے کے بڑھاپہ آ جائے آج آپ جوان ہیں آپ کے بدن میں طاقت ہے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں کل بڑھاپے میں ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی بدن کمزور ہو جائے گا مسجد میں جانا بغیر لاتھی کی آپ کے لئے پوسیبل نہیں رہے گا تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش میں نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوتی اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرو اس کے پہلے کیا آپ بڑھاپے کو پہنچ جاؤ وَسِحَتَكَ قَبْلَ السَّقَمِكَ اور اللہ کے نبی فرماتے کہ اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کے بیمار ہو جاؤ آج آپ تندرست ہیں ہلدی ہیں کل کون سی بیماری آ جائے ہم نے دیکھا ہے اچانک کسی کو کینسر ہو جاتا ہے اچانک انسان بیمار ہوا پھر مرنے کی خبر آ جاتی ہے کب کون سی بیماری آ جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیو جب تک تندرستی ہے تندرستی کا صحیح استعمال کرو اللہ کو راضی کر لو اور تیسری چیز وَفَرَاگَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ اللہ کے پیارے نبی فرماتے کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ آج اگر آپ کے پاس پانچ منٹ کا بھی سمیں ہے تو اس پانچ منٹ کے سمیں کا صحیح استعمال کریں اس کو اللہ کے دین کے لئے استعمال کریں اللہ کی رضا کے لئے استعمال کریں کل آپ کے پاس پانچ منٹ کا بھی ٹائم نہیں ہوگا اگر آج آپ کے پاس قرآن کی تلاوت کا ٹائم ہے میرے پیارے ساتھی اس کو غنیمت سمجھو کل آپ کو پانچ منٹ کے لئے بھی آپ ترس جائیں گے اور چوتھی چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَدِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم گریب ہو جاؤ آج دولت ہے کاروبار چل رہا ہے بزنس چل رہا ہے سرکاری نوکری آپ کو مل گئی ہے کوئی بھروسہ نہیں ہے کل کیا حالات آ جائیں بزنس بیٹھ جائیں نوکری سے سسپنڈ کر دیے جائیں کیا حالات پیدا ہو جائیں آج اگر آپ کے پاس چار پیسے ہیں اپنے پریوار کے اوپر بھی آپ خرچ کیجئے اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کیجئے اور اللہ کی راہ میں بھی آپ خرچ کیجئے صحیح جگہ اس دولت کا استعمال کیجئے اور پانچوی اور آخری چیز اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَا تَكَ قَبْلَ مُوتِكَ اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کی موت آجائے موت آئے گی اور پل بھر میں سب ختم کر دے گی ابھی چار پانچ دن کے پہلے میرے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا شاید آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو سوشل میڈیا کے ذریعے پتا بھی لگا ہو گاڑی کی تصویر دیکھ کر کے تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ عبدالغفار صاحب تو اب دنیا سے گئے لوگ یقین کرنے کو تیار نہیں تھے کہ بچ گیا ہوں لیکن اللہ نے بالکل صحیح سلامت محفوظ رکھا سینے بھی تھوڑا سا تکلیف تھی آج یہیں آپ کے ہسپیٹل جو آپ کے دھولیان نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا میں اللہ کا اس پر جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی زندگی دی اتنا بڑا حادثہ گاڑی کو اتنی زبردست چوٹ پہنچی ہے اور گاڑی پر آگے میں بیٹھا ہوں ڈرائیور کے بغل میں اور مجھے اللہ نے بالکل صحیح سلامت بچا لیا میرے بھائیو لیکن ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں آنے والا ہر حادثہ آپ کو ٹائم دے اگر اللہ نے سبلنے کا ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے تو جتنی سانسیں ہمیں ملی ہیں میرے بھائیو ان سانسوں کا صحیح استعمال کرو اللہ کو راضی کرلو دین کو سیکھنے کی کوشش کرو علماء سے اپنا تعلق مضبوط کرو علماء حق سے اپنا تعلق مضبوط کرو ہر کسی کو عالم کا مقام مد دو عالم کے درجہ جاہلوں کو مد دو یہی آج کی میری گفتگو کا خلاصہ ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیک عمل اور صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق اتا فرمائے رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر چلنے والا بنائے علماء حق سے جڑنے والا بنائے جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ